بعض گناہ ایسے ہیں یاد رکھو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا روحانی علاج کافی نہیں ہے روحانی سے وہ والا نہیں وہ جو ٹوپی ڈرامو والا روحانی ہے روحانی کا مطلب بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا ذکر کرنا عبادت میں دل لگانا یہ روحانی علاج ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا روحانی علاج کافی نہیں ہے جسمانی بھی کرنا پڑتا ہے یہ جو فہاشی سے متعلق جتنے گناہ ہیں نا جیسے شراب ہے شراب جو جسم کے گناہ ہوتے ہیں نا جسم کے یعنی جن میں جسم آپ کا متاثر ہوتا ہے تو ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے اب ایک آدمی جب شراب چھوڑنا چاہتا ہے تو شراب جب چھوڑے گا تو شراب کی عادت بوڈی کو پڑ چکی ہے جسم کو تو اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہوگا اس سے وہ توبہ پر قائم بھی رہتا تو اس کا آلٹرنیٹ کس کے پاس ہے بولو نا بھائی ڈاکٹر کے پاس وہ ڈاکٹر سے کہا ہے میرے جسم کو نشے کی عادت ہو گئی ہے تو اس کا میڈیکلی علاج بھی کرانا پڑے گا اگر اسے روتاد ہوتا ہے تو کافی نہیں ہے اس کو بقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا اسی طرح جن کو بھی ایسے فہوش کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے فہوش کاموں کی ان کا بھی جسم اسی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کچھ ایسے نسخے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں جو جسم کی سیٹنگ کو درست کریں آپ تب ہی میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو فہاشی کی عادت پڑ گئی ہے کسی بھی ناجائز زینہ کی یا خدا نخواستہ اور کسی فہاشی کی عادت پڑ گئی ہے انٹرنیٹ پر بہودہ چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے وہ توبہ بھی کریں بزرگوں سے تعلق بھی قائم کریں محول بھی تبدیل کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اس باڈی کا علاج کریں جس باڈی کو اس غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے اور اس باڈی کا علاج اصل تو نفسیاتی ڈاکٹر کرتے ہیں لیکن ایک علاج ایسا ہے جو میں ہول سیل کے حساب سے سب کو بتاتا ہوں وہ علاج ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے تھکایا کرو جم جایا کرو جم بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا ہے بہت مشکل ہے سمجھانا جم سمجھتے ہیں جہاں وہ ڈنٹ ونٹ پیل رہے ہوتے ہیں اب لوگ مجھے کہتے ہیں کیسے بزرگ ہیں لوگوں کو جم خانہ بھیج رہے تو ہم تو بزرگ ہیں ہی نہیں ہم نے تو پہلے کہا دیا بھائی ہم نے کب کام بزرگ ہیں اللہ بنا دے یہ دعا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بزرگ بننے کی تو آپ جائیں جم خانے جم جایا کریں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو جسم تھک جاتا ہے تو غلط چیزوں کی طرف آپ کی باڈی آپ کا جسم اور آپ کے خیالات جاتے نہیں ہیں یہ سارے کام الٹے سیدھے فارغ لوگوں کے ہوتے ہیں گھٹکہ کھایا بیٹھایا کمپیٹر پر کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا نہ گھر کے کام کرتا ہے نہ بی بی بچے ہیں کوئی کام دھندہ نہیں ہے فارغ آدمی جو بیچارے مصروف ہوتے ہیں مزدور طبقہ نہیں ان برائیوں میں ہوتا سارا دن کنواں کھودنے والا وہ گھر جا کے روٹی کھا کے بستر پہ پڑھ جاتا ہے بس سو جائے گا وہ آرام سے پھر اسے فکر ہے بھائی کل دوبارہ میں نے کمانے کے لیے نکلنا ہے وہ کسی توائف کھانے نہیں جائے گا ہو گئے گا بھائی میں کل کیسے مزدوری کیسے کروں گا اگر میں یہ کاموں میں لگ گیا یہ آج کل فراغت بہت ہے اس لیے سارے الٹے سیدھے دماغ تو جم جانے سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ تھکو گے اس تھکاوٹ سے نین جلدی آئے گی آپ کو بلکہ تین فائدے نین جلدی آئے گی جاگو گے نہیں دوسرا فائدہ کیا ہوگا آپ نے جتنے انڈے پراتھے کھائیں وہ توانائی آپ کی ساری یوٹیلائز ہو جائے گی نہیں یاری میرا خالب کیونکہ جب جسم میں طاقت اور توانائی جاتی ہے اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی پھر وہ شیطان اُر کو شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کھا اسی حساب سے رہیں اللہ کی نبی نے کمارے آدمی کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے پراتھے کھانے کا حکم نہیں دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کمارے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شادی کرو شادی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفرہ فعلیہی بسعوم کسرس سے روزے رکھو یہ ہمارے دوست ہیں بھائی شناور جن کا آج وریمہ ہے لاہور میں اور ان کی دعوت پہ میں انوائٹڈ ہوں ان سے ہماری کافی گہری دوستی ہے تقریباً چھ سات مہینوں سے اور دوستی کی وجہ کوئی رشداری نہیں ہے یہ لاہور کے ہیں ہم کراچی کے ہیں زبان کا بھی فرق قوم کا بھی فرق اور کلچر کا بھی کافی فرق تھا جو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے چھ سات مہینے پہلے ان کی کال آئی تھی میرے پاس یہ سنگر تھے اس کے بعد اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی آپ نے جنے جب شہدتا تو سنا ہوگا بہت بڑے سنگر تھے گلوکار تھے ہر وقت ان کے ہاتھ میں گٹار رہتا تھا تبلیغی جماعت کی مہنس سے اللہ تعالی نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی کچھ ان کی حالت بھی ان سے ملتی جلتی ہے انہوں نے بھی توبہ کی اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی پھر میرے بیانات انہوں نے نیٹ پہ کہیں سنے تو مجھے کال کی اپنے حالات بتائے اس کے بعد سے ان سے میری گب شب شروع ہو گئے اور میرے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ جس نوجوان کی مجھ سے دوستی ہوتی ہے اس کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان کی بھی جب مجھ سے دوستی ہوئی تو ان کو سب سے پہلے فکر ہوئی کہ میری جلدی شادی ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ میں اس ٹاپک پر بولتا بہت زیادہ ہوں اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے یہ میری باتوں کو آپ بیان نہ سمجھیں بلکل ایسے گف شب والے انداز میں اگر بات سنیں گے اور کوئی سوال ہوگا تو بھی آپ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میری باتوں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے جو ہے رابطہ کیا تو پھر تھوڑے دنوں میں ان کو خیال آیا کہ میری شادی ہونی چاہیے اور اب الحمدللہ کلیم کی شادی تھی آج ان کا ولیمہ ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تو میں جو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں والدین اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے یہ مولانا صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں حالکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے بچوں کو صدھار رہا ہوں شادی کر کے نکاح کر کے کر لیتے سابق صدر جنہوں نے پانس سال کامیاب حکومت کی ہے تو اتنے نہ بگڑتے جتنے ان کے آپ کے سامنے حالات ہیں تو کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بیوی کنٹرول کرتی ہے شوہر کو اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ والد صاحب کو بے اخوف بنانا بھی آسان ہے بڑے بھائی کو بے اخوف بنانا بھی آسان ہے والدہ کو بے اخوف بنانا بھی آسان ہے بیوی کو بے اخوف بنانا آسان نہیں وہ ریمونٹ کنٹرول کی طرح آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ لاہور کا کہہ کر لاہور ہی گئے ہیں کہیں اور تو نہیں گئے ہیں میرے گھر سے کئی میسیج آ چکے کہاں ہیں تو میں اس کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آج سے دس سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں جو ہماری ین جینریشن ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے والدین کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے انہوں نے ما شاء اللہ نکاح کیا نکاح ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبروں کی سنت ہے نکاح اگر نہیں کرتے تو لوگ دوستیوں کی طرف جاتے ہیں آپ دیکھیں گھروں میں رشتوں کی پرابلم کتنی ہے لڑکیاں بوڑی ہو رہی ہیں رشتے ہی نہیں مل رہے تو رشتے کیوں ملیں گے جب لڑکے نکاح نہیں کر رہے تو کہاں سے رشتہ ہوگا ان کا لڑکے نکاح نہیں کرتے